یار بھائی لوگ میرا مطلب ہے پاکستان اور انڈیا کے کرکٹ فینس استاد مجھے نا یہ جو آج خبر آئی ہے نا پی سی بی سے یہ پڑھنے کے بعد میرے کو لگتا ہے کہ ہم سب کو نا وہ کراچی والی وہ آنٹی یاد ہے وہ جس کی میم بڑی مشہور ہوئی تھی عرفان خان نے بھی اس کی پروری کی تھی یہ سب ہم یہ سب مل کر ہم کو وہ کیا بنا رہے ہیں پاگل بنا رہے ہیں پاگل ہی بولا تھا شاید آنٹی نے اس کے بعد آنٹی نے ایڈجیکٹیو ایڈ کیے تھے نا تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو بھی نا وہ آنٹی بنانا پڑے گا اب یہ ہمیں پھدو تو نہیں بنا رہے ہیں پی سی بی والے بی سی سی آئی والے اور آئی سی سی والے پوچھو کیسے سر تازہ ترین خبر یہ ہے کہ پی سی بی بجٹ اپروف کروانے لگا ہے آئی سی سی سے چیمپینس ٹروفی دوہزار پچیس کا انہوں نے بنا لیا بجٹ سارا انہوں نے اپنے کاغذات بجٹ سے ریلیٹڈ پورے کر دی ہیں اٹھارہ جولائی کو اپنا کیا نامے اللہ بھلا کرے ان کا محسن نکوی صاحب چیئرمن پی سی بی اور وہ جو سی او ہے سلمان نصیر وہ بھی ویسے محسن نکوی صاحب اب اکیلے ہی چلے جاتے سلمان نصیر کو ویسے تو میں نے کچھ کرتے کبھی دیکھا نہیں خیر چلو اگر آپ لے کر جا رہے ہیں تو اٹس اوکے پیسے تو آپ لوگ نہیں دینے ہیں کونسا میری جیب سے ٹکٹ کے پیسے کٹ رہے ہیں یہ جا رہے ہیں کولمبو اٹھارہ کو بائیس کو آئی سی سی کے ساتھ ان کی میٹنگ ہے بائیس جولائی کو اور اس میں یہ بجٹ پریزنٹ کریں گے چیمپینز ٹروفی دوہزار پچیس کا اچھا ایک اور مزیدار بات یہ جو میٹنگ ہے نا بائیس کو یہ سوللی بجٹ سے ریلیٹڈ ہی ہے بجٹ میں کیا ایک تو پہلے یہ کہ یہ بھائیہ آپ نے بجٹ بنا دیا اپروف کر دو اس بجٹ میں کوئی ایڈیشنل پیسے پوسے اس کا کوئی جسے کہتے ہیں اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی وہ اس کو نا ایک ایڈیشنل بجٹ کہا جاتے ہیں مثال کے طور کے اوپر پی سی بی آئی سی سی کہہ دے کہ یہاں پر آپ لوگوں نے ڈائی سور پی والی سیٹ لگائی آپ ایسا کرو کہ پانچ سور پی والی سیٹ لگا دو مثال دے رہا ہوں آسان زبان میں سمجھانے کے لیے تو وہ پی سی بی اگر کہہ دیتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں چاہی ساپ آپ حکم کرو پانچ سو کیا ہزار والی سیٹ لگا دیں گے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ پی سی بی کو ایڈیشنل بجٹ دینا پڑے گا جو انہوں نے ایک بجٹ بنا کر رکھا باتا کہ بھائی دائی سو روپے کے حساب سے کرسیاں لگا دیں گے دائی سو پر کرسی کے حساب سے ہم اتنے ہمارا ٹوٹل بنے کا بجٹ کیا اس کو کہتے ہیں پوری چیمپنس ٹروفی کا تو اب وہ پھر پانچ سو یا ہزار پے کے ساب سے وہ ایڈیشنل بجٹ بن جائے گا ایڈیشنل بجٹ کے اوپر کوئی چکر نہیں ہے کیا ورڈ ہوتا ہے کنٹینجنسی بجٹ تو اتنی مشکل قسم کے الفاظ بول دیتے ہیں اچھا وہ بجٹ بھی کوئی نہیں ہے پی سی بی بی سی کلی پی سی بی نے یوں سمجھو کہ جتنے بجٹ میں مطلب جتنا انہوں نے اپنے سامنے بجٹ الوکیٹ کر دیا نا چیمپنس ٹروفی کے لیے وہ اسی کو پروف کرانے کا چکروں میں آئے ایک تو یہ چیز دوسری چیز یہ کہ پی سی بی کی طرف سے جو سامنے آئی یہ خبر وہ یہ ہے کہ اس میٹنگ میں جو بائیس جولائی کو ہوگی نہ تو کسی ہائیبریڈ موڈل کی اوپر بات کی جائے گی بلکل بھی کسی ہائیبریڈ موڈل کی اوپر بات بھی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی کسی بھی اور طرح سامنے سے چیمپنس ٹروفی کو کرانے کے بارے میں بات ہوگی یہ بھی پی سی بی کی طرف سے بڑا سٹیٹ فورڈ ایک کیا اس کو کہیں گے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ نہ تو ہائیبریڈ موڈل چلے گا بھئیہ ہماری طرف سے نہ کوئی اور فارمولہ کہ اس فارمولے کے تحت چیمپنس ٹروفی کروالو تو پی سی بی لگ تو ایسے رائے کہ سیدھا ہو گیا ہے کہ بھئیہ ہم چیمپنس ٹروفی کرائیں گے پوری کی پوری پاکستان میں کسی کو آنا آجا ہے کسی کو نہیں آنا نہ آئے مجھے یہ لگتا ہے اگر میں اوورال سینیریو دیکھوں what if ایک میرا مائنڈ ہی ایسے سوچتا ہے غلط بھی ہو سکتے ہیں ظاہری بات ہے ہم کوئی حرفے کل تو ہیں کوئی نہیں نا مدب ہو جی سے کہنے ہیں بہت بڑے انتریمی گیانی ٹائپ وہ نہیں ہے what if کہ یہ جان بوچ کر ایک ہائپ کریئٹ کی جاری ہے اس ٹورنمنٹ سے ریلیٹڈ کیا انڈیا آئے گا نہیں آئے گا انڈیا کا میڈیا کہہ رہا ہے 99% 99.9% ٹیم میڈیا پاکستان نہیں جائے گی بی سی سی آئی کے جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو کس نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے ہم نے کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے اپنے ہی میڈیا کے موگ کے اوپر ایک گیلا جسے کہتے ہیں وہ جوتا دے مارا کہ تم لوگوں کے سورسز بتا نہیں کہاں سے ہیں کہ تمہارے پاس عجیب و غریب خبریں آ رہی ہیں ہم نے تو کوئی افیشل سٹیٹمنٹ دی نہیں ہے ٹھیک ہے پی سی بھی ادھر جناب وہ مولا جٹ بناب ہے کہ ایتھ ہی ہوئے گا جو ہوئے گا ایتھ ہی ہوئے گا مطلب جو ہوگا چیمپنز ٹروفی کے حساب سے وہ پاکستان کے اندر ہی ہوگا کہیں اور شفٹ نہیں ہوگا کوئی ہائیبریڈ موڈل کوئی فلانا ٹمکانا چورن ایسا کوئی فاکی شکی نہیں بیچی جائے گی تو اب آپ دیکھ رہے ہو کہ پی سی بھی اپنی ہائیب کریئٹ کر رہا ہے انڈیا کا میڈیا اپنی ہائیب کریئٹ کر رہا ہے بی سی سی اپنی ہائیب کریئٹ کر رہا ہے وٹ اف کہ یہ سارے کا سارا اس ٹورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہائیب کریئٹ کیا جا رہا ہو کیونکہ اگر انڈیا پاکستان آئے گا تو it will be historic نا دو ہزار چھے میں انڈیا آیا تھا لاسٹ بائی لیٹرل سیریز کھیلنے پاکستان اور دو ہزار میں آٹھ میں آیا تھا اسیا کپ کھیلنے دو ہزار آٹھ کے بعد سے لے کر اب تک کتنے سال سولہ سال سولہ سترہ سال کرلو سولہ سترہ سال ہو گئے ہیں ٹیم انڈیا پاکستان آئی نہیں تو اتنے سالوں بعد جب ٹیم انڈیا آئے گی تو جسے کہتے ہیں بہت میگا قسم کا ایمینڈ بن جائے گا پھر وہ چیمپنز ٹروفی ایک عام چیمپنز ٹروفی تو نہیں رہے گی وہ پھر آپ کو پتا ہے اس کی انٹینسٹی اس کی ویورشپ اس کا باقی سارے معاملات ایڈویٹائزمنٹ سارا کچھ مجھے لگتا ہے کہ وہ کئی ٹائمز ملٹیپلائے ہو جائے گا تو میں بھی یہ سارا ہائپ کریئٹ کیا جا رہا ہو پلاس ایک اور ٹیکنیکل چیز اب یہ اس کے بارے میں مجھے نیچے کومنٹس سیکشن میں بتا نا یہ میری ایک اور ذاتی رہا ہے لیکن اب یہ جو چیز ہے نا یہ مجھے انڈین کرکٹ فینس زیادہ بہتر کلیر کر سکتے ہیں مودی جی کی جو اس دفعہ سرکار بنی ہے وہ وہ کونسی سرکار آپ کہتے ہیں بہومت سرکار یہی برڈ ہوتا ہے نا وہ اس کے لیے ایکزیکٹ کیا وہ ہوتا ہے یار دیکھو میرے ذین سے اپنی زبان کا لفظ نکل گیا ادھر کی زبان کا مجھے یاد ہے ارے مرزاپور دیکھے تھے نا تازی تازی اس لیے بہومت سرکار ہمارے ذہن میں رہ گئی اب اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں مخلوق حکومت اب وہ چار پانچ پارٹیاں مل کر جو حکومت بناتی ہیں تو مودی جی کی اس دفعہ کی جو سرکار بنی ہیں وہ دو تہائی ٹو تھرڈ والی ہیں وہ ہیوج مجورٹی مارجن والی تو ہے کوئی نہیں تو وٹ اف کے ان کی جو باقی پارٹیز ہیں ان کی کولیزن میں جو پارٹ آف گورنمنٹ ہیں وہ بی جے پی کو کہیں کہ نہیں یار تم آپ کو بھیجنی چاہیے ٹیم کوئی چیزیں بہتر دس دیکھ لٹرم پٹرم یہ بھی تو ہو سکتا ہے you never know politics میں politics جو ہے وہ بڑی different قسم کی سائنس ہے اس میں جذبات اور یہ باقی چیزیں جو ہیں یہ کافی باد میں آتی ہیں rationality پہلے آتی ہے یہ چیز کو کیسے manage کرنا ہے تو what if کہ وہ جو باقی پارٹیز ہیں وہ مودی جی کو کہیں کہ مودی جی بھیج دیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور مودی جی کہیں کہ ٹھیک جاؤ کھیلو cricket جیت کر آنا بلکہ ساری باتیں چھوڑو یہ imagine کرو صرف انڈیا champion's trophy جیتتا ہے پاکستان میں اسی چیز پر چھوڑ کر جا رہا ہوں پھر اس کے اوپر دوبارہ سے چرچہ کریں گے اپنا بہت خیال رکھنا نیکس وڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤٹ